بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چودہ اگس بروز ہفتہ ہم بات کریں گے تین ایم کیسس کے حوالے سے سب سے پہلے میں پوری قوم کو جشن ازادی کی مبرک بات پیش کرتا ہوں اللہ پاک نے پاکستان کی صورت میں ہمیں ایک نعمت دی ہے اور یہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے اور اللہ پاک کا بڑا احسان ہے ہم سب پر اور اس کی قدر کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے اور اس کے لیے دعا کرنا اور اس کی کامیابی اور ترقی کے لیے سٹرگل کرنا کوشش کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ داری بنتی ہے آج چودہ اگس کا دن ہے لیکن تین ایسے مافیاز ہیں جن کو آج بھی ازادی نصیب نہیں ہوئی یا جن کو آج بھی خوشی نصیب نہیں ہوئی ایک تو نور مقدم کے قاتلوں کو آج نہ ازادی نصیب ہوئی نہ ان کو خوشی نصیب ہوئی کیونکہ وہ ریپسٹ ہیں انہوں نے ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے جنسی درندگی کی ہے اور قتل کی ہے اور آج بڑی اہم گرفتاری ہوئی ہے ساتھ ہم بات کریں گے شگر مافیا کو آج چودہ اگس کے دن بھی بھاری جرمانہ آئیت کیا گیا ہے اور یہ اس وجہ سے کہ یہ شگر مافیا وہ ہیں جو پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا خون چوستے ہیں اور بڑی اہم کاروائی کی گئی ہے ساتھ ہی نواز شریف سے لنڈن میں ازادی کا مطلب پوچھا گیا ہے اور نواز شریف نے پوری قوم کو غلام بول دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بہتر سال سے ہم غلام ہیں نواز شریف سے بھی پوچھتے ہیں کہ آج ازادی کا دن تھا آج تو آپ ریاست پاکستان یا پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے اوپر حملہ نہ کرتے آج تو آپ وہ جملے نہ کہتے جو بھارت میں بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں نواز شریف نے کیا کہا اور اس کا کیا جواب ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے جو چینی مافیا یا شگر مافیا ہے ان کے خلاف جو مسابقتی کمیشن ہے مسابقتی کمیشن آف پاکستان سی سی پی سی سی پی نے چینی کی سنت پر کارٹلائزیشن پرائز فکسنگ اور مارکیٹ میں حیرہ پھری کرنے کے لیے آج تک کی تاریخ کا سب سے زیادہ چوالیس ارب روپے جرمانہ آئیت کر دیا ہے یہ جو چوالیس ارب روپے جرمانہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اتنا بڑا اور بھاری جرمانہ آئیت کیا گیا ہے اس میں جو شگر ملز اسوسییشن ہے اسی کو میں شگر مافیا کہتا ہوں یہ جو شگر ملز اسوسییشن ہے یہ مافیا کا گڑھ ہے اور اس میں پھر بیاسی شگر ملز مالکان ہیں جن کے مختلف شگر ملے ہیں ان کے خلاف الگ سے کاروائی ہوئی ہے اس ریپورٹ کے مطابق مالی سال دوہزار انیس کے لیے پچپن شگر ملز کے کاروبار کے حساب پر جرمانہ آئیت کیا گیا ہے پاکستان شگر ملز اسوسییشن پر سب سے زیادہ تیس کروڑ روپے جرمانہ آئیت کیا گیا ہے اسوسییشن کی طرف سے کی گئی ہر چار خلاف ورزیوں پر سات کروڑ پچاس لاکھ روپے جرمانہ آئیت کیا گیا ہے اس کمیشن کی طرف سے سی سی پی نے پی ایس ایم اے اور شگر ملز کو ہدایت کیے کہ وہ احکامات کی نمائع خلاف ورزیوں کو روکیں اور ساٹھ روز کے اندر اندر جرمانہ جمع کروائیں جیسے ہی یہ اعلان ہوتا ہے اور مسابقتی کمیشن جو پاکستان مسابقتی کمیشن ہے اس کی طرف سے یہ جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے تو جو پاکستان شگر ملز اسوسییشن ہے انہوں نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ سی سی پی کا فیصلہ حتمی حکم نہیں کیونکہ دو عراقین نے چیئر پرسن کے نکتے نظر پر عمل نہیں کیا اور شگر ملز اور پی ایس ایم اے کے حق میں ووٹ دیا پانچ لوگ تھے چیئرمین کے علاوہ دو دو ووٹ تھے جو دو کہہ رہے تھے کہ یہ جرمانہ آئیت کرنا چاہیے دو ممبران ووٹ تھے اس کمیشن کے یہ پانچ رکنی کمیشن تھا دو کہہ رہے تھے کہ جرمانہ آئیت نہیں کرنا چاہیے چیئرمین کا بھی تو ووٹ ہوتا ہے اور ہر جگہ چیئرمین کا ووٹ گنا جاتا ہے جب چیئرمین نے ان کی خلاف ورزیوں کی بنیاد پر بھاری جرمانہ آئیت کرنے کے حوالے سے اپنا نکتہ نظر دیا ہے اور اپنا ووٹ دیا ہے تو وہ بھاری اکثریت سے فیصلہ ہو گیا اب پاکستان شوگر ملز اسویسیشن یہ کہے کہ نہیں برابری ہے تو برابری تو ختم ہو گئی پانچ ممبران تھے ان میں سے ایک چیئرمین تھا چار ممبر تھے ایک دو ممبرز نے کہہ دیا کہ جرمانہ لگنا چاہیے دو نکا نہیں لگنا چاہیے اور اس طریقے سے چیئرمین نے ووٹ دیا اور بھاری اکثریت سے یہ فیصلہ کر لیا گیا جو کمیشن ہے اس کی طرف سے کہ ان کے خلاف جو کاروائی ہے وہ ہونی چاہیے اب اس پر جو کچھ بھی کہیں یہ روئیں چیخیں یہ عدالتوں میں جائیں لیکن اب ان کو چوالی سرب روپے کا جو بھاری جرمانہ ہے وہ عائد کرنا پڑے گا ان کو جمع کروانا پڑے گا اس کے بغیر ان کو کام کرنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی اور ساٹھ دن کا ٹائم ہوتا ہے ساٹھ دن کے اندر اندر یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھنے اب اس میں یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن کی جانب سے دوہزار دس میں جاری کردہ ٹینڈر میں مشترکہ طور پر حصہ لینے پر بائیس شگر میلز پر پانچ پانچ کروڑ روپے جرمانہ آئیت کیا گیا ہے اور ساتھ جو اس میں دو ممبران ہیں ایک اس میں محترمہ بانو ہیں اور محترمہ ملک انہوں نے اس حکم پر اختلافی نوٹ درج کیا اور تطل کی صورتحال کے بعد محترمہ کنین جو کہ چیرمنٹ ہیں ان کی منظوری سے یہ فیصلہ حکم بن گیا اور یہ پہلا موقع ہے جب کمیشن منقسم تھا جب تقسیم تھا لیکن آپ جانتے ہیں کمیشن میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو جو بڑے لوگ تھے جو زرداری مافیا سندھ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو زرداری مافیا کی شگر ملے ہیں اور آپ پنجاب میں دیکھتے ہیں تو جہانگیر ترین اور شریف خاندان کی ہیں تو اس وجہ سے وہ ڈنڈی مار رہے تھے چیرمنٹ جو ہیں انہوں نے اس معاملے میں اپنا ووٹ دے کے منظوری دے دی اور یہ جو جرمانہ ہے یہ آئیت کر دیا گیا ہے اور اب یہ انشاءاللہ ساٹھ دن کے اندر اندر یہ جرمانہ جمع کروائیں گے دوسری طرف جو نور مقدم قتل کیس ہے اس میں اہم پیشرفت ہوئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو دریندہ ظاہر جعفر ہے اس کا باپ زاکر جعفر اس کی ماں اور باقی ملزمان اس میں گرفتار ہو چکے ہیں آج ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ نور مقدم قتل کیس میں جو پولیس کی طرف سے علامیہ جاری کیا گیا ہے اس کا تفتیشی فہرست میں اس کا نام شامل ہے ملزم کو آج عدالت پیش کیا گیا تھا ریمانڈ کے لیے یہ شخص وہ ہے جس کو تفتیش میں شامل کرنا تھا اور ملزمان کی لسٹ میں بھی اس کا نام تھا ملزم کا نام جان محمد ہے اور یہ ملزم ظاہر جعفر کا مالی ہے ان کے گھر پر بطور مالی کام کرتا ہے اور یہ ڈیلی آتا جاتا ہے اور اس دن جس نے یہ وقوعہ ہوا ہے اس دن بھی جان محمد ان کے گھر پر موجود تھا اور یہ پہلے چھپا رہا اور پھر بعد میں جب پولیس نے ان کو ڈھونڈ لیا اور یہ بیان جمع کروانے آئے بیان کلم بند کروانے آئے پولیس نے ان کو بھی گرفتار کر لیا آج عدالت میں پیش کیا اور عدالت نے ملزم کو جیل بھیجوا دیا ہے اب پولیس نے کہا ہے کہ ملزم کو تفتیش کے لیے تھانے بلا کر ہم نے گرفتار کیا ہے جان محمد ظاہر جعفر کے گھر بطور مالی روزانہ کام کرنے آتا تھا وقوعہ کے روز بھی وہ گھر آیا اور کام کر کے چلا گیا پولیس حکام نے بتایا کہ جان محمد سے وقوعہ اور دیگر حوالوں سے تفتیش کی ہے اور مزید بھی تفتیش کی جائے گی اور ساتھ تفتیشی افسر نے بتایا کہ ظاہر جعفر کے گھر کے مالی پر وقوعہ چھپانے کا الزام ہے واقعہ کے بعد سے جان محمد پولیس سے رابطے میں نہیں آیا تھا اور یہ سارے وقوعے کو چھپا بھی رہا تھا اور بطور گواہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ بطور گواہ آئے اگر اس کے پاس کو معلومات ہیں لیکن یہ نہیں آیا اس وجہ سے پھر اس کے خلاف جو معاملہ ہے وہ اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کی گرفتاری اس کو بطور ملزم اس میں ایڈ کر دیا گیا ہے اس افیار میں اور باقی آپ جانتے ہیں کہ اس کیس میں جو تفتیش ہے وہ اب کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکی ہے اور زیادتی بھی ثابت ہو چکی ہے قتل بھی ثابت ہو چکا ہے ویڈیو فرانزک میں بھی ظاہر جعفر ہی ہے قاتل اور نور مقدم ہی مقتولہ ہیں اور جو زاکر جعفر کا کردار ہے اور وہ جیسے پورے واقعہ کو ڈکیٹی کا رنگ دیتے رہے وہ ساری چیزیں اب آیاں ہو گئی ہیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں اور اب انشاءاللہ بہت جلد اس کیس میں چلان سمیٹ ہوگا اور چلان کے بعد اس کیس میں جو ایویڈنس ہے ایویڈنس کے بعد ملزمان کو بڑی سزا ہوگی اور وہ انشاءاللہ کیپیٹل پنشمنٹ ہوگی ان کو سزا موت ہوگی دوسری طرف نواز شریف کا جو معاملہ ہے آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف پچھلے کئی دنوں سے تابر توڑ حملے کا رہا ہے ریاست پاکستان پر اور وہ اس کی وجہ صرف کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف اس سارے کے سارے معاملے پر قوم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں نواز شریف نے رات اپنے گھر کے باہر ایک پریس کانفرنس پریس کانفرنس کیا تھی گاڑی میں وہ بیٹھنے لگے جیسی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو خوف ہوتا ہے کہ ابھی کوئی پاکستانی آ گیا صرف پاکستانی کا نام ہی کافی ہے پاکستانی کے خوف سے یہ تنا ڈرتے ہیں کیونکہ یہ چور ہیں مجھے ایک پاکستانی نے جو وہاں پر کھڑا تھا اس نے یہ ویڈیو سینڈ کی ہے جس میں نواز شریف سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آج جو یوم ازادی منایا جا رہا ہے پاکستان میں اور چودہ آگستہ آگئی ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے تو انہوں نے کہا کونسی ازادی ستر بہتر سال سے ہم غلام ہی ہیں اور ہم ازاد نہیں ہوئے اور آج آپ دیکھ لیں یہ قوم ازاد آپ کو لگتی ہے ازاد قومیں ایسی ہوتی ہیں جس قوم کو نہ اپنی مرضی سے وہ کئی آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں نہ کام کر سکتے ہیں نہ ان کے رائٹس دیتا ہے یہ ازاد قوم ہے اچھا میں حیران ہوا کہ یہ بات کون کر رہا ہے یہ وہ شخص بات کر رہا ہے جو تین دفعہ وزیر آزم رہا ہے ملکہ یہ وہ بات کر رہا ہے کہ ایٹی فائیو سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک جنہوں نے ہر حال میں چاہے اپنے لوگوں کے ذریعے چاہے اپنے ذریعے انہوں نے اقتدار میں یہ شریک رہے ہیں اور ایک شخص تیس سال کی حکمرانی کے بعد ریاست پاکستان کے بارے میں اور عوام پاکستان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ازادی نہیں ہے کونسی ازادی کیا اس کو ازادی کہتے ہیں پھر نواز شریف کہتے ہیں کہ ہم انگریزوں سے تو ازاد ہو گئے آپ کرتے کہ ہم ان پولیٹیکل مافیا کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں پچھلے تیس سال سے انہوں نے ہمارے ساتھ جو ظلم کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے انہوں نے جہدادیں بنائی ہیں انہوں نے عربوں روپے اپنے بچوں کی شادیوں پر لگایا ہے ان کی شادیاں باہر ہوتی ہیں ان کی عیدیں باہر ہوتی ہیں اور صرف ووٹ کو عزت دو یہ پاکستان میں باتیں کرتے ہیں باقی ان کا سارا کچھ باہر ہے ان کا بزنس باہر ہے پوری فیملی اشتہاری ہو چکی ہے وہ شخص جو تین دفعہ وزیراعظم رہا ہے چودہ اگست کے دن وہ قوم کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو ازاد ہی نہیں ہیں میں بطور پاکستانی میں ازاد ہوں میں اپنی مرضی سے سانس لے سکتا ہوں میں اپنی مرضی سے میں نے پروفیشن چوز کیا ہے میں اپنی مرضی سے کیس رڈتا ہوں میں اپنی مرضی سے بات کرتا ہوں میں اپنی مرضی سے لائف گزارا ہوں مجھے نواز شریف کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں غلام ہوں یا کسی اور کو کیسے کہہ سکتے ہیں ہاں آپ غلام ہیں اور آپ غلام ہیں دولت کے اور کرسی کے اور اقتدار کے اور آپ کو جب تک ملا رہا آپ کو لگتا تھا کہ ہم ازاد ہو گئے ہیں جیسے ہی وہ اقتدار اور کرسی چھنی آپ سے آپ کو لگتا ہے کہ ہم غلام ہو گئے ہیں ہم غلام نہیں ہوئے یہ قوم ازاد ہے یہ اس ازادی کو ایک نعمت سمجھتی ہے یہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے یہ جنت کا ٹکڑا ملا ہے اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے ہم پر قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال کا احسان ہے ہم پر کہ ہم آج ازادی سے سانس لے رہے ہیں اور آج ہم پوری دنیا میں فخر سے یہ کہتے ہیں کہ آج چودہ اغسط وہ دن ہے جس دن ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر ہمیں ازاد کروایا تھا ہاں وہ ازاد نہیں ہے جو اس ملک میں قاتل ہے کی ہے وہ ازاد نہیں ہے قوم ازاد ہے اور قوم کا یہی پیغام ہے اللہ پاک پاکستان کا امیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات